اسلام علیکم فرینڈ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وزیر خزانہ اسد امر نے پاکستان کی لڑکھڑاتی ہوئی معیشت کو ایک بڑے نقصان سے کیسے بچایا وفاقی وزیر خزانہ اسد امر نے قومی خزانے کو 120 عرب کے نقصان سے بچا لیا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے وزیر خزانہ نے شاہد خاکان عباسی انٹرہ سٹیٹ گیس سسٹم کا مہنگا ترین منصوبہ منصوب کر دیا کمیٹی نے چیخوپورا تانہ شہرہ پائپ لائن فرینٹیئر کمپنی کو تعمیر کرنے کی منظوری دے دی ہے ایف ڈیو کے زیلی کمپنی کسی بھی گارنٹی کے بغیر آئل پائپ لائن تعمیر کرے گی اور تمام اخراجات کمیٹی خود برداشت کرے گی میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر خزانہ اصد عمر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں مشیط اور کاروباری مواقعوں کی بحالی کے لیے اہم فیصلے کیے گئے اصد عمر نے قومی خزانے کو ایک سو بیس عرب کے نقصان سے وجہ لیا ہے وزیر خزانہ نے شاہد خاکان عباسی کا انٹرا سٹیٹ گیس سسٹم کا مہنگا ترین منصوبہ منصوب کر دیا ہے ایک سادی کمیٹی نے شیخ پورا تونو شہرہ آئل پائپ لائن فرنٹیر کمپنی کو تعمیر کرنے کی منظوری دے دی ہے ایف ڈیو کی زیلی کمپنی کسی بھی گارنٹی کے بغیر آئل پائپ لائن تعمیر کرے گی بتایا گیا ہے کہ آئل پائپ لائن چار سو ساٹھ کلومیٹر لمبائی پر محیط ہوگی پائپ لائن کی تعمیر کے تمام اخراجات کمیٹی خود برداشت کرے گی ایک سادی کمیٹی نے قومی ائر لائن پی آئی اے کے لیے پانچ سے چھے عرب روپے کی اضافی گارنٹی بھی منظور کر لی ہے منظور کی گئی رقم جہازوں کے انجنوں کی مرمت اور نئے پرزوں کی خریداری کے لیے استعمال کی جائے گی دیئر فرنڈز ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے اس طرح کی مزید انفورمیٹی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے انفور ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تھنکس فور واشنگ